اعوذ باللہ امن شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام طبیر نامہ 126 دیکھنے والوں کو میں ناصر نجم خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر قریہ سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں تین خوابوں کی طبیروں کے حوالے سے بات کریں گے پہلا ہے پنجرہ دیکھنا دوسرا ہے پھول دیکھنا تیسرا ہے اپنے آپ کو پیاسا دیکھنا اگر کوئی شخص یہ طبیریں دیکھتا ہے یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی کیا طبیر ہو سکتی ہے آج اس سے پہلے کہ میں ان کے حوالے سے بات کروں آپ لوگوں سے زارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیں آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے خوابوں کی طبیر کے حوالے سے سب سے پہلے خواب میں اگر کوئی شخص پنجرہ دیکھتا ہے اس کی کیا نشانی ہو سکتی اس کی کیا طبیر ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص خواب میں پنجرہ دیکھتا ہے تو اس کی طبیر یہ ہے کہ قید میں مبتلا ہوگا رنج کا سامنا کرے گا اس کے بعد اگر کوئی شخص خود کو پیاسا دیکھتا ہے تو اس کی طبیر یہ ہے کہ ہرس پڑے بڑے گی نیک کاموں پر خلل پڑے گا یعنی ہرس جو لالچ جو ہے اس کا وہ اس میں اضافہ ہوگا اور وہ گناہ کے کام کرے گا اور نیک کاموں میں خلل پڑے گی پیاسا آپ کو دیکھنے کی یہ تبیر تھی اب بات کرتے ہیں خواب میں پھول دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں پھول دیکھتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کسی گل روب پر آشک ہو اور مبتلائے فیل فاسک ہو یعنی وہ کسی لڑکی پر کسی عورت پر آشک ہوگا اس پر اس کا دل آ جائے گا اسے اس سے پیار ہو جائے گا اور فیل فاسک ہو اور جو فاسک کہتے ہیں گناہ کو اور فیل کہتے ہیں کام کو اور گناہ کے کام کرے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھیں گے یہی تینوں ویڈیو کی تبیر تھی اللہ حافظ